دوزار چوبیس کے پارلیومنی الیکشن کی تیاری زوروں پر ہے انڈیا میٹ کی تیسری بیٹھک اکتیس اگز سے ایک سپتمبر کو ممبئی میں منقض کی گئی جس میں سبھی لیڈران نے اپنے اپنے اظہار و خیالات ظاہر کی دیلی کے چیف منسٹر اروین کے ریوال نے کہا کہ غیر ممالک اخباروں میں ہندوستان کی سرکار کے بارے میں یہ خبر چھپ رہی ہے کہ یہاں کی حکومت صرف ایک آدمی کے لیے کام کر رہی ہے یہ جو انڈیا ایلائنس ہے یہ ایلائنس کچھ چند چھپیس ستائیس اٹھائیس کیول پارٹیوں کا ایلائنس نہیں ہے یہ انڈیا ایلائنس اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ایلائنس ہے اور یہ لوگ ایک ساتھ آئے ہیں دیش کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بہت بڑے ہی سنکھیاں میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور دیش کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اکیسویں صدی کے بھارت کا نرمان کرنے کے لیے آج ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج ہمارے دیش کے اندر جو سرکار ہے موڈی سرکار مجھے لگتا ہے کہ آزاد بھارت کی سب سے بھرشت سرکار اور سب سے اہنکاری سرکار ہیں ایک بھارت کے ہونے کے ناتے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے پچھلے تین چار دن سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ویدیشوں کے اخباروں کے فرنٹ پیج کے اوپر خبریں چھپ رہی ہیں کہ ہماری بھارت سرکار ایک آدمی کے لیے کام کر رہی ہے وہ ایک آدمی بھارت سے پیسے نکال نکال کے باہر ویدیش میں لے جا رہا اور بھارت سرکار موڈی سرکار دیش کے پردان منتری ان کی مدد کر رہے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ایک بھارتے ہونے کے ناتے ویدیشوں میں تو خبریں چھپنی چاہیے ہیں کہ بھارت میں یہ اچھا ہو گیا بھارت میں وہ تب دیش کا نام آگے بڑھے گا دیش کا نام آگے ایسے تھوڑی آگے بڑھے گا کہ پوری بھارت سرکار ایک آدمی کے کام کرنے کے لیے لگے ہوئی ہے آج ہمارے بھارت کا یوہ روزگار دھونڈ رہا ہے پڑھ لکھ کے بے کر کے بی قوم کر کے بی ایسی کر کے روزگار دھونڈ رہا ہے اس کے احسے روزگار نہیں ہے اور وہ جب سرکار کے پاس جاتا تو پتا چلتا ہے کہ ساری سرکار ایک ہی آدمی کے لیے کام کر رہی ہے ساری سرکار بھرشتا چار میں ڈوبی ہوئی ہے آج ہمارے لوگوں کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا لوگوں کے آمدنی نہیں ہے آمدنی اتنی ہے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں سرکار کے پاس جاتے ہیں پوری سرکار ایک ہی آدمی کے لیے کام کرنے میں لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ اہنکاری سرکار آج تک کبھی نہیں ہوئی اور یہ لوگ اپنے آپ کو بھگوان سے بھی بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بھگوان سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کا پتن بھی جلدی ہوتا ہے کاؤنگریس کے دکیچ لیڈر ملی کارجن کھرگی جی نے بھی خوب تاریف کی انڈیا کی آئیے دیکھئے پوری ریپورٹ جو نے مل کے چلایا ہے اس کا وہ دیش کیا تھا یہ تو ادھو ڈھاکریجی نے کہا ہے اور ہم اس کی کوچیس بہت دن سے کر رہے ہیں جب میں بینگلور میں تھا اس وقت بھی جو وہاں پر میٹنگ ہو گئی تھی اس سے پہلے پٹنا میں ہو گئی تھی اس کے پہلے تیاری کے لیے ہم نے میرے گھر پر بھی راہول صاحب اور نتیج صاحب تیجے شوی اور ہمارے پوار صاحب سبھی مل کے ایک بار بات کیے اس کا ایک دھانچہ بنا اس کے بعد جو نتیج صاحب کے پٹنا میں پہلا میٹنگ ہوا اس میٹنگ میں ایک اجنڈا تھی کرنے کی بات ہو گئی اور اس کے بعد میں بینگلور کا ہوا اب یہاں پر ممبئی میں آج سبھی لوگ مل کے اپنی بات کو رکھے اور خاص کر کے سبھی کو ایک ہی سب کا ودیش ایک ہی ہے کی مہنگائی کو کیسا کم کرے اس کے لیے کیسا لڑے انیمپلومنٹ کے لیے کیسا ہم لڑے اور اتنے پرائیسز جو بڑھ رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اور خاص کر کے موڈی جی ہمیشہ سو روپے بڑھاتے ہیں دو روپے کم کرتے ہیں اب پیٹرول کی لڑے موڈر آر لیس ڈبل ہو گئی لیکن انہوں نے اس میں سے صرف دو سو روپے کم کیا یعنی سات سو باکی رہا یعنی پہلا جو پچپن روپے میں ایک سلینڈر ملتا تھا اس کو انہوں نے ابھی بھی سات ستر روپے میں ہی رکھ ستر پچاتر میں رکھا یعنی کوئی کم نہیں ہوا پہلے جو تھا اس سے زیادہ بڑھایا تھے اس کو تھوڑا کم لیکن اس سے لاکھوں روپے انہوں نے کمایا یہ تو گریبوں سے چوری کر دیے اور گریبوں کے جو کٹے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے سو دو سو روپے کم کرنا اور کہنا کہ میں گریبوں کے لیے کام کرنا موڈی صاحب گریبوں کے لیے کبھی بھی کام نہیں کریں گے یہ یکھین میں دلاتا ہوں کیونکہ ان کی ہمیشہ یہی رن نتی رہی ہے کہ گریبوں کے خلاف کام کرتے ہیں بڑے بڑے عدیوگی پتی کے ساتھ وہ مل جل کے چلتے ہیں اور یہاں پر تو کلی ایک ریپورٹ آپ کے سامنے راہول گاندی جی نے رکھا تھا عدانی کی سمپتی بڑھ گئی کیسی بڑھائے کون اور کیسا آج کم سے کم پچاتر ہزار کروڑ روپے گریبوں کے جو پیسے تھے ان کے جیب میں کیسا گیا یہ ساری چیز انہوں نے بتایا تو یہ جو ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے جو بڑے بڑے شرمائی دار ہے اور ان کو جو پیسہ جا رہا ہے ہمارا گریب کا تو اس کو روکنے کے لیے انڈیا جیتنا ضروری ہے اور انڈیا جیتنے کے لیے ہی اس منج پہ سبھی لوگ بیٹے ہیں تو اسی لیے ہم جو تائی کیے ہیں جو ریجلوشن بھی آپ دیکھے ہیں اور اسی ڈنگ سے اس ریجلوشن بھی کام کریں گے ہر جگہ میٹنگ کریں گے ہر سٹیٹ کیپٹل میں ہم جائیں گے اور جو یہ مددے ہیں انفلیشن کا ہو انیمپلا منٹ کا ہو ہر چیز کی جو بڑت ہو رہی اس کا ہو اور اٹھونمس بڈیز کو ستیا ناز کر رہے ہیں اور چاہے ED CPI Vigilance ہر ایک اٹھونمس بڈی کا میسیوز کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا میں بھی شرط بوار جی صاحب کے باد میرا نمبر لگتا ہے میں 55 سال سے پولٹکس میں ہوں اور 52 سال سے MLA MP راج سبا کا میمبر ہوں میں ایسا نہیں دیکھا کوئی ایسا چیپ منسٹر کیا نہیں ایسا لیکن آج موڈی suddenly اہور ایک بات کی بزنیس اڈوائزری کمیٹی کو نہیں پوچھے اپوزیشن لیڈر وہ پارلمینٹ کا ڈیٹ دیکھ سپیشل سیشن بنا بلا رہے ہیں ارے سپیشل سیشن منی پور جل رہا تھا تو آپ نے نہیں بلا یا کوویڈ کے وقت نہیں بلا یا جب آپ چائنہ اپنی جمین ہڈپ کر لے رہی ہے کبزہ کر لیے اس کے لیے نہیں بلا یا لوگ تنگ اور مائیگرینٹ ورکر پریشا اس وقت نہیں بلایا جب جب ملک اپنے مشکل میں رہتا اس وقت انہوں نے کبھی نہیں بلایا اب کیوں بلایا مجھے معلوم نہیں آج کا اجنڈا کیا ہے انہ کا نہیں تو یہ دیش چلانے کی بیت نہیں ہے انہوں آہستہ آہستہ ڈکٹیٹ انسیب کے طرف جا رہے اور یہ جان میں رکھنا چاہیے کہ کبھی میڈیا ان کے ساتھ ہے وہ ایک ان کے دماغ میں ہے پریس میڈیا ہو ٹی وی ہو یہ ساری چیزیں میرے پاس ہے یہ ان کا کہنا ہے اور ہم کبھی کبھی ایسا دیکھتا بھی ہے معاف کرو کیونکہ میں ایسا بول رہا ہوں سمجھ کہ آپ گھسے میں آ کے ہمارے خلاف مت لکھو تو جو کچھ ہے وستو استیتی آپ کو بھی موں کو تالہ لگایا ہاتھ بند دی آپ کے بھی لکھنے کے یہ ساری چیزیں کر بڑے کرپشن ان کے جو انسٹیٹوشنل کرپشن ہوتے ہیں ایسا چھوٹا موٹا کرپشن وہ نہیں کرتے لوگوں کو نہیں دیکھنا وہ پورا لیکن سی اے جی ریپورٹ میں دکھایا ہے کتنے کروڑ خپلے ہو گئے ہیں تو ان کا کرپشن ان ویزیبل ہے اور وہ ہمیشہ اپنی بات یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہ کھاؤں گا نہ کسی کو کھانے دوں گا لیکن کھانے تو سب کو دے رہے اپنے کو چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو بھوکے مار رہے ہیں لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے تو اس کے لئے ہم آواز اٹھا ہے اور اس کے تیار ہم کام کرنا ہے آگے بھی ہماری کہا میٹنگ ہو گئی ہم تائی کرنے والے ہیں جلد سے جلد وہ بھی میٹنگ ہو گئی اور باقی کے جو وشے ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں مدھے ان کے اوپر ہم لڑتے رہیں گے وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ڈریں گے نہیں یہ ہمارا آگاڑی جو یہ سٹیپ لے کر ہم کو بلائے ہیں وہ دو جی لیڈ لیے ہیں اور باقی کانگریس پارٹی اور ان سی پی سبھی نے مل کے یہ جو ایک یہاں پر کارکرم رکھا اور بہت ایسے سوی ہوا اس لیے میں ان مہارا سوی کاس آگاڑی کے سبھی نیتاؤں کو دنیواد دیتا ہوں اور آپ سبھی کو بھی دنیواد دیتا ہوں کیونکہ آگے کی اور بھی میٹنگ سبھی بتائیں گے اور کان کان میٹنگ ہماری ہوگی وہ سے پانچ چھ جگے پبلک میٹنگ ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کام کرتے رہیں گے اور مجبوط کے ساتھ کرتے رہیں گے اس کو ڈھیلہ کرنے کی کوشش موڈی جی کتنا بھی کوشش کرے ہم وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اسی لئے میں اتنا یہ کہوں گا کہ انہوں تو ہمیشہ موڈی جی جھوٹ بولتے ہی رہتے لیکن لوگ ان کو سچ سمجھتے ہیں لیکن ابھی بھی مہراتی میں کہوت ہے کھوٹا بولا پنڈ ریٹون بولا تو ایسا ان کا ہے اسی لئے سب جھوٹ بولتے جاتے ہیں لوگوں میں بھرم ڈالتے ہیں تو وہ سب کو ہم کو ایکس پوز کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے دانیوار